بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو آلو گوشت کا سالن بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو اس کے لئے جو انگریڈنٹس یوز ہوئے ہیں ہاف کیجی بیف کا گوشت ہاف پیالی دہی اس پہ میں نے ہری مرچ پیس کر ملا لی ہیں اور چار ادد آلو تین ادد ٹیمارٹر تین ادد پیاس ون ٹیبلی سپون ادرک لیسن چاپ کیا ہوا پانچ ادد ہری مرچ ون ٹیبلی سپون ہرا دھنیا ون ٹیبلی سپون پیسی ہوئی مرچ ون ٹیبلی سپون پیسا ہوا دھنیا ون ٹیبلی سپون نمک کوٹر ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ سب سے پہلے جو ہے وہ پین میں آئل اچھی طرح میں نے گرم کر لیا ہے اب میں اس کے اندر پیاس ڈال دوں گی اور پیاس کو جو ہے وہ مجھے گولڈن نہیں کرنا ہے مجھے صرف پیاس کو سوفٹ کرنا ہے یعنی یہ اچھی سی نرم ہو جائے پیاس تو پھر میں اس کے اندر گوش ڈالوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں سوفٹ ہو رہی ہے پیاس صرف اسے نرم کرنا ہے ہمیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں سوفٹ کر لوں گی اب اس میں میں گوش ڈال دوں گی یہ سارا گوشت ہم نے شامل کر دیا اس کے اندر اب گوشت کو بھی میں اتنا فرائے کر لوں گی کہ اس کی توڑی سی شکل چینج ہو جائے یہ دیکھیں اس کی شکل جو ہے وہ مجھے چینج نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ہو گئی ہے اس کی شکل چینج یہ وائٹ سی شکل کے ہو رہا ہے گوشت پھر میں اس کے اندر ادھرک لہسن چاپ کیا ہوا شامل کر لوں گی آپ لوگ ادھرک لہسن کا پیسٹ بھی بنا کر ڈال سکتے ہیں مجھے چاپ کیا ہوا پسند ہے اس لیے میں چاپ کیا ہوا ادھرک لہسن ڈالتی ہوں یہ ڈال دیا میں نے اس کے اندر اب میں اسے 30 سیکنڈ کے لیے اچھے سے فرائے کر لوں گی آلو گوشت بہت ہی ایزی اور سمپل ریسیپی ہے یہ میرے 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں فرائے کرے ہوئے سب سے خاص بات آلو گوشت کی یہ ہے کہ اس کے سارے انگریڈینٹس گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں اس میں ہم سارے مسالے جو ہیں وہ سارے ایٹ کر دے رہے ہیں اور اسی لیے یہ ہر گھر میں ہی آلو گوشت کا سالن بنتا ہے اور سب کا فیوریٹ بھی ہوتا ہے مجھے تو جب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا پکاؤں تو میں آلو گوشت کا سالن بنا لیتی ہوں آپ لوگ بھی میری اس ریسیپی سے آلو گوشت کا سالن بنایئے گا اور اگر میری ریسیپی اچھی لگی تو مجھے لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا یہ دیکھیں گوشت میرا اچھے سے جو ہے وہ پھون رہا ہے سارے مسالوں کے ساتھ آئل بھی ہمارا اچھے سے اوپر آ چکا ہے اب ہمیں اس میں شوربہ کرنا ہے اور اسے گلانا ہے یہ دیکھیں میں پانی ڈال کر اس میں دو گلاس اسے میں ٹوئنٹی فائف منٹس کے لئے ڈھک کر گوشت کو گلنے کے لئے رکھ دوں گی اس پہ میں ڈھک کر ڈھاپ دوں گی آفٹر ٹوئنٹی فائف منٹس یہ دیکھیں گوشت جو ہے ہمارا ہاف کک ہو چکا ہے اس میں میں اب ٹیمارٹر ڈال دوں گی اور ٹیمارٹر کو سافٹ ہونے کے لئے بلکل یہ نرم ہو جائے اس لئے میں ڈھکن ڈھاک کر اسے ٹو منٹس کے لئے گلا لوں گی ٹیمارٹر جو ہیں یہ دیکھیں اب میرے اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں اب ہمیں اسے اچھے سے خوب بھوننا ہے ٹیمارٹروں کو آلو گوشت کی سالن کا ٹیسٹ تب ہی آتا ہے جب ہمارے ٹیمارٹر اور پیاس جو ہے وہ موٹی موٹی نظر نہ آئے اس میں سے یہ اچھی طرح سے یہ بھونے ہوئے ہوں ٹیمارٹر اور پیاس تو اس کا جو ہے وہ الگی فلیور اور الگی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی میرے سالن بھونا نہیں ہے یہ موٹے موٹے نظر آ رہے ہیں ابھی میں تیز چھولے پہ اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی سالن کو یہ دیکھیں آپ اب میں اس میں دہیں ڈال دوں گی اس پوائنٹ پر اور دہیں میں جو میں نے ہری مرچ پیسکر ڈالی تھی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا سالن کا بہت ہی ڈیفرنٹ سا ہمارا ایک ٹیسٹ ہوگا سالن کا یہ دیکھیں اب میں اس میں آلو ڈال دوں گی اور آلو ڈال کر مجھے سالن کو بہت اچھے سے بھوننا ہے مجھے اتنا بھوننا ہے کہ آلو جو ہے وہ گوش کے مسالے سے اچھے سے آلو اس سے چپک جائیں بلکل یہ دیکھیں آپ اسے میں بھونتی رہوں گی ابھی آپ لوگ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں بابلز بن رہے ہیں اس کے اندر آئل جو ہے وہ اوپر کی طرف آ رہا ہے یہ دیکھیں میں مستقل اسے چمچے کی مدد سے بھون رہی ہوں آئل میرا اوپر آ چکا ہے اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اور ہر دھنیا بھری مرچ بھی ڈال دوں گی اور اسے ڈھک کر میں اچھے سے پکا لوں گی شوربہ جو ہے وہ آپ اپنی حساب سے کر سکتے ہیں تو ویورٹس اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی تو کیسی لگی میری آج کی ریسیپی مجھے کامینڈ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا میری اس ریسیپی کو فیملی اینڈ فرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ